بندہ کا کمال درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو پہچانے اور مخلوق سے دل اٹھا لے جس عبادت میں دنیا ہی میں لذت محسوس نہ ہو آخرت میں بھی اس کا عجر نہیں رہتا خدا کی رضا سے دور کر دینے والی اشیاء کو پسے پشت ڈال دینے والے کو زاہد کہا جاتا ہے صرف زاہد بننا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے عرفان حاصل کرنا بھی ضروری ہے خدا کی رضا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرنا اپنا شوار بناو سبر سے افضل کوئی شہن ہے لیکن سبر کی بھی دو قسمیں ہیں اول اس چیز پر سبر کرنا جس کی طلب ہی نہ ہو دو اس شہے پر سبر کرنا جس کی طلب بھی موجود ہو مگر خدا نے اس سے منع فرمایا ہو جسے پیر کامل کی مطابقت نصیب ہو جائے وہ درویش کامل ہے تکبر اور خود پسندی درویش کو راہ حق سے بٹکا دیتی ہے زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ نہ کرو مومن وہ ہے جو قلب کو گم دنیا سے خالی کر کے عبادت الہی میں روتا ہے اللہ تعالیٰ کو اہلِ محبت پسند ہے اور وہ انہیں دوست رکھتا ہے محبت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور ایسی رات ہے جس کی کوئی آخر نہیں غم ہے بغیر خوشی کے بیماری ہے بغیر طبیب کے بلا ہے بغیر صبر کے مراقبہ ہے بغیر محافظت کے ذکر ہے بغیر نسیان کے شغل ہے بغیر فراغت کے رنج ہے بغیر راحت کے سوزش ہے بغیر آرام کے شوق ہے بغیر اقرار کے بیماری ہے بغیر شفا کے دنیا کو صرف جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو دل کی خاطر اپنے دل کو ہرگز نہ گراؤ دل چھوڑ بیٹھے تو دنیا لٹا بیٹھے ہر عورت کے ساتھ اٹھارہ شیطان ہوتے ہیں اور ہر مرد کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کی نگاہ میں اس کو سوارتے ہیں نیک خسلتی اور نیک مزاجی اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے بازاری لوگوں کی ظاہری باتوں اور اس پر اتماز نہ کرو کیونکہ ان کے اندر بھیڑی چھپے ہیں منزل سے پلٹ آنے والا اصلی مقصد سے محروم رہ جاتا ہے